السلام علیکم وولکم میں بک ایک وگر آپ کے آخر بھلوگ پر امید آپ سے خیرد ہوں گے مزہ جو گی ملک میں اچھے صبحت سے ب classic اور صورت کرتے ہیں آپ سے ہونے ایک راگ میں آئی چھوڑا میں اب ملک سے معافی چاہوں گا کیونکہ میں ایک ہائی ویہ پر ہوں اس لئے سمائے دکھاؤں گا تو یہ جام وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہوں سامنے یہ لگا ہوا ہے جام تو اس جام میں میں ششتاك نہیں کر رہا تھا ہے چلی میں جا رہا ہوں کشمیر مجھے کسی کام سے کشمیر جانا ہوا ہے تو اس وقت سے میں جا رہا تھا کشمیر اور صبح میں نو بیس میں سوچے میں راستے ولاغ شوٹ کروں گا لیکن ٹائم نہیں ملا اتنا کی ولاغ شوٹ کرنے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جام اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ مطلب ایریٹیٹ ہو گیا ابھی سائٹ پہ رکے تھے ہم چائے ویگرہ پی رہے تھے تو چائے ویگرہ پینے کے بعد میں سوچے آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں تو وہی چیز ہو رہی ہے ابھی میں نے گاڑی سائٹ پہ لگا یہ تو جہاں آپ دیکھیں سکتے ہو کتنا زیادہ ہے اس میں ہم دکڑول پہنچے میں تھوڑی سی یہاں پہ ساتھ میں تھے یہاں پہ چائے نمکین ہم نے پی اور آپ سوچے گرمی میں چائے لیکن چائے ہمارا نظم جو ہم کشمیری جو ہے ہم چائے نہیں چھوڑتے ہیں یہ تو آپ نے ہے اور یہاں پرونٹھے بنتے ہیں ہم نے چائے اور پروٹھے کھائے پر ملائی پر سے ساتھ میں ڈالتے ہیں نمکین چائے کے پر بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو وہ بھی ہم نے بہت زیادہ بھوگ لگے تھے کیونکہ ایسی جگہ ہم فسے تھے جہاں پہ کچھ کھانے کے لیے نہ مل رہا تھا کچھ نہ سناک سکے رہا کچھ نہیں مل رہے تھے تو وہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی تھی تو ابھی ہم پہنچے ہیں یہ جول سے آگے بولتے ہیں ہم پہنچے ہیں یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہم پہنچے ہوئے ہیں کشمیر کتنے بجے پہنچتے ہیں کیونکہ جام تو اس سے آگے بھی ہے بہت زیادہ ابھی یہ نہیں پتا کہ کشمیر کتنے بجے پہنچیں گے بہت دیر بعد میرا ولوگ آ رہا ہے کیونکہ اتنے ٹائم تک بارش رہی اتنے ٹائم تک گھر میں تھوڑا سا آپ نے پچھلا ولوگ دیکھا وہ کام لگا ہوا تھا وہ بیزی تھا اس وجہ سے بھی میں تھوڑا بہت بیزی تھا تو آج چل رہے ہیں ہم کشمیر کے لئے کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ کیسا مزہ آتا ہے اور وہیں پہ آپ کو پتا چلے گے کہ میں کس چیز کے لئے کشمیر جا رہا ہوں تو بنے رہنا جڑے رہنا ہمارے ساتھ اس پیارے سے ولوگ میں تو امید ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا تو بنے رہیے چلتے ہیں کشمیر کے لئے جہاں بھی کھل چکا ہے سو نکلتے ہیں کشمیر کے لئے ملتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ سے تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ نے بولنا ہے نا بلوگ نہیں بنانا ہے آپ نے بولا آپ میں جا رہی ہوں کہاں جا رہے ہو جا رہی ہوں جا رہی ہوں جوسی دیدی کے گھر جوسی دیدی کے گھر جا رہی ہے علیظہ صاحبہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے اے سی وی گھر ہم نے لگایا وہ بہت محسطری سے بہت محسطری سے ہم نے چائی بھی ہے وہ آپ سوچیں سکتے ہیں یہ جام بھی لگ چکا ہے پہتہ نہیں کب چھوٹیں گے ہم وہ پتہ نہیں ہے تو چلتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ ہے تو اکل تو اللہ اللہ علاہ حول بلکوو دا کہ انسان جاں میں جتنا تھکتے ہیں اور گاڑی چلانے میں تھوڑا بیٹ بیٹ چلتے ہیں ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اس وجہ سے پراؤں ہو جاتی ہیں پاؤں میں پاؤں تک جاتا ہے چلنا ہے تو پورا ہی چلنا ہے یہ پہ تحقیق ہے ابھی ملیں گے آپ سے ٹرنل کروز کر کے دیکھیں گے کیسا ابھی نظم رہتا ہے کیسا سفر رہتا ہے ہمارا ابھی تو بہت زیادہ سر میں پہن ہو رہی ہے یہ گندہ سفر ہے پولیس سائٹ کے لیے جام میں ملتے ہیں پھر سے آپ سے کچھ ٹائم کے بعد تو تب تک کے لیے اللہ حافظ جام نے ہمیں چکرن چکرہ شدیدہ شدیدن دیا ہوا ہے اللہ دودہ دودہ وہ بھی بے ہتہا بے ہنتہا دیا ہوا ہے تو کیا کریں گے چکرن چکرہ تو اس امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جام کھل گیا لیکن کھلنے کا نام نہیں لے رہا تو ابھی پتہ نہیں ہم میں اب کچھ کچھ بولنے کی بھی مرد بھی نہیں ہے گرمی سے برا حال ہے پسینہ پسینہ ہوگیا اور روڑ میں اے سی بھی کچھ کام نہیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے فلٹر ساف کرانا پڑے گا اے سی کا میں کوئی زیادہ تھنڈی ہوا نہیں دے رہا ہے اے سی اس سے اچھا تھنڈی ہوا تو باہر کی لگتی ہے تو اب یہ باہر کے نظار آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے جو گی جام کھتا ہے تو آگے کا آپ کو یہ نظارہ دکھ رہا ہے یہ گاڑی آگے چلے گی ہے پھر میں نے اتنی جگہ چھوڑ دی میں نے کہ چلے گاڑی وہ تو بلکل ہی آگے چلے گی میرے سے بھی آگے چلے گی میں آگے سے پھر آنے کے لیے چھوڑ دے ڈیمپر تک آگے چلے گی میرے دور بلکل ہی چلے چھوٹی گاڑی چلے جاتی وہ چلتی ہے لیکن ٹیمپر چلے گیا وہ سنے گاڑی پھر بلکل ہی جام مل جاتا ہے آپ پتا نہیں رہا کب تک پہ پہنچنگا مبانی آپ کو پتا نہیں بہت بورا حال ہے بہت گندہ جام ابھی دہتے کب تک پہ کھلتا ہے جام کب تک پہنچنگے ہم کچمین کچمین کب تک پہنچنگے پھر کوئی دہتے ہیں ابھی تک کوئی پتا نہیں ہے آہ آہ کھانا ہے ساتھ علیزہ کیا کھا رہے ہو ہاں علیزہ ڈیو پکٹ پہنچنگ ہے پکٹ لے 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 پکٹ کھا رہی ہے علیزہ بھی ہمارے ساتھ ہے سوڈی دیوے جیرے بھی ہمارے ساتھ ہے انکو بھی ایک چکانے پہ پہنچنا ہے پھر اپنے کام سے مجھے جانا ہے تو اب دیکھتے ہیں کب تک پہنچنگے ہم کچمین کچمین کب تک پہنچیں گے پھر کچمین جب پہنچیں گے سے مجھے بھی ہیں پیٹ ٹک لمVerرید ٹ��� سب تکئر میں ہوں میرے پھنچیں گے ہر کیدازں ہوں رہی سوڈی دستک یہ ہی یعنید ہے ہی امید نیم رومیں ملک آپ اور تمام datے وہ امید ہے جیسے ہمیں امید ہے کیونکہ میری حالت بہت بری ہوتی ہے کہ میں کشمین کشمیر میں ابھی کttہ ہوں میں کیونکہ 몰�ança کیں کہ میں پکٹ کبل پہ ہوں اس کو میں بل packaged تھائی رہتا was اسلام آباد اسلام آباد ماشی میرے ساتھ تھی اس کو چھوڑنے کیا ہوا تھا تو ان کو وہاں پر چھوڑنا تھا تو ابھی میں وہاں پر جاؤں گا فیزان کو دیتے ہیں سپرائز تو دیکھتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے اسے وہ سپرائز اب کیا پیل کرتا ہے کیا گیا بولتا ہے اب یہ تو پتا نہیں ہے ویسے باقی آپ کو پتا ہے میں نے کیا دکھانا تھا باقی سارا آپ کو پتا ہے کشمیر کا موسم ابھی بہت ہی زوردست ہے بہت ہی مست ہے تو روڈ کی تھوڑی سی حالات مہاری ہے مہاری ہے سو ابھی فیزان ہے مارکیٹ میں نے اسے فون کے بولتا ہے آپ میں مارکیٹ میں ہو ابھی باتا ہے کہ اس کو میں نے بولا ویسے فون کو پھارا رہی ہے وہاں اور دیدی کو فون کرتا ہے اور اس کو مجھے بات کرنی اس کے سال علمین ہے تو گھر جا تو موڑا ہے دیکھتے ہیں ابھی اس کو ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کو میں یہاں پہ ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہم اس کا کیا سپرائز رہتا ہے گھومتا رہتا ہے گھر پہ بیٹھتا ہے وہ نہیں تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو دیکھے گا جب آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے اس کو یہ چیز ایسے یہ چیز ہے نا زیادہ لڑکیوں کو اچھی لگتی چلو آج دیکھتے ہیں لڑکے کو کیسی لگتی یہ چیز سپرائز دیکھے اپنے بھائی کو دیں گے سپرائز ہم ابھی وہ نہیں پتا کہ اس کو کیسا لگنے والا ہے گھر پہلاں نے بولا نہیں اپنے بیدر یہ اب ہی دیرہی سمائل سمائل ہی فیس پہ کیا بات کیسا لگا ہمیں دیکھ کے گھر پہنے بھولا گھر پہنے والا ہے ہم ہی ہوتے ہم بولتے ہیں پھر لیٹ کو نکلا ہے ہاں لیٹ لیٹ کا نہیں ہے بھائی ہم نکلے تھے صبح نو بچے اور راستے وہ جام کا حالات تھی اسو جیسے ہی ہاں میں تھی ہے اس نے مجھے کال کی تھی میں نے اسی لئے بولا تھا تجھے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کتنے بچے پہنچوں گا میں راپ کو بھی پہنچ سکتا ہوں کہ اس حساب سے حالات تھی میری سوڑی فلال پھر در بہدر اس کوٹیے لے کے گھوم رہے ہوتا ہے پتہ نہیں کس کی کس کی لے کے گھوم رہے ہیں دیکھ رہے بھائی ڈیل مارتے بھائی کیا بات ہے ہمیں ابھی اس بھائی کو ہمیشہ لڑکوں کو سپرائز لگتے ہیں آج لڑکوں کو سپرائز دے رہے ہوں صحیح ہے سپرائز لگا بھائی 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 اللہ حافظ ہم آئے ہیں ڈورو سے اوپر چل چلتے ہیں گھومنے ہم یہ لوکیشن جو ہے یہاں سے دیکھ لو کتنی پیاری لگ رہی ہے بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے مجھے لوکیشن یہاں سے سارا ڈورو وغیرہ دیکھتا ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ کالیج ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ کالیج ہے تو ایسے میری فنگر کو فوکس کر رہا ہے یہ کالیج ایریا تو وہاں سے یہ سارا ڈورو دیکھ رہا ہے اور اس طرف پہاڑ پہ برف ہے اور یہاں پہ موسم بہت زہرہ مزیدار ہے اب یہاں پہ پیچھے ہیں یہاں پہ ہم بیٹے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ فیضان وغیرہ نے تو ہم سوچیں یہاں پہ تھوڑا سا پییں گے ہم یہاں گھوم کے بس اس پیارے سے نظارے کو آپ دیکھو باقی کچھ نہیں ہے سو یہاں سے ہم پھر واپس جائیں گے یہ روڑ آتا ہے اس روڑ سے ابھی چڑے ہم سنیک روڑ یہ سارا ایریا زیادہ بول نہیں پا رہا کیونکہ دماغ میں بہت زیادہ درد ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بولیں گے تو پھرال اس کو دیکھیں نظارے کو سینیمیٹک شوٹ لیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے موسیقی 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 جا کے لائک کر دو شیئر کر دو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں تھوڑی دیکھ کے بعد آپ سے ستبتہ کے لئے اللہ حافظ ڈیک کیا رہا بھائی فائنلی اگزام مکر ہم نے دے دیا بہت اچھے سے ابھی فیضان کو ہم علویدہ کریں گے کیونکہ مجھے ہی امرجنسی میں جانا پڑا گھر کی وہاں پہ مجھے سسٹر کا خودا سا بیمار ہے تو پون کر رہے تھے کہ گھر آ جاؤ تو میں نے کہا آپ جاتے ہیں دو دن کے بعد پھر مجھے آنا ہے اگزام کے لئے تو کوئی نہیں ابھی فلال اس کو علویدہ کریں گے ہم فیضان کو فیضان کا پاتھانے پہنچے ابھی پھر اس کو پھیر آنا ہے کیا پاتھانے پہنچے یہ چلتا رہتا ہے دو اور ہمارے سو ہلو گائز السلام علیکم آگے تو سواگت کرتے ہیں پھر سے ابھی تو علویدہ کیا ہوا تھا تو میں نے سوچا چلو ابھی یہ چیز آپ سے آپ سے بتا تو تھوڑا شیئر کروں میں ایک چلی پہنچا ہوں اس ٹائم پہ بھانیال کازی کونڈ جو یہ ٹنل ہے فوروے ٹنل ہے جو ہائیوی کے نیچ فوٹی پور کا اس میں ہوں تو اس میں یہ ہے کہ مطبع ٹنل تو بہت اچھا ہے لیکن ایک چیز کا ایشو رہتا ہے کہ مطبع یہ روڈ ہے روڈ بہت اوپر کھا بڑے مطبع گاڑی بار بار ایسے ایسے اوپر کبھی مطبع ایکسٹر سپیڈ میں ہوگا نا اس پہ تو مجھے لگتا ہے ڈیفینیٹلی چانس ہے کہ مطبع اس کو ایسا کچھ ہونا اللہ حفاظت کرے اس کی آپ جسی صاحب سے چلتے ہیں گاڑی کا آپ بیلنس دیکھو گے آپ بہت اتر اتر ہوتا ہے روڈ کی کنڈیشن اتنی صحیح نہیں ہے باقی جو ہے باقی آکر ٹنل کے گتاؤں میں ایکزاوست بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں ایکزاوست بھی اچھے لگے ہوئے ہیں دیسے ناشیسے ریٹرنر میں چاری ایکزاوست لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں کوئی آٹھ ایکزاوست لگے ہوئے ہیں آٹھ ایکزاوست ایک سائیڈ سے دوسرے سائیڈ سے تو اچھا ہے وہ ایکزاوست اچھے ہیں لیکن آپ جو روڈ کی کنڈیشن اکر اور تھوڑی پیتر کر دیتے نا تو اور زیادہ مزا تھا گاڑی چلانے میں اگر کوئی زیادہ ایکسٹر سپیڈ میں چلے گا تو مجھے لگتا ہے ہاں بھائی تو یہاں پر میری تو سپیڈ ٹوٹل سکسٹی سکسٹی سے نیچے ڈاؤن فیفٹی کی سپیڈ فیفٹی کی سپیڈ میں بھی میں چل رہا ہوں گاڑی کی ویسے گل رہا ہوں میں بہت زیادہ آپ کو محسوس ہو رہا ہو گا میرا فونش اکتہ ہو رہا ہے تو یہ چیز ابھی بہتر کرتے آگر تو اچھا ہوتا ہے سلام علیکم تو ابھی میں پہنچا ہوں کیا بلتے ہیں ٹنلو ٹنل کرس کر کے پینٹ ہالو گرہ کرس کر کے میں اس سائیڈ آیا تھا تو وہاں پہ دیکھتا ہوں میں موسم خراب گوا پڑا ہوا ہے یہاں سے اس سائیڈ سے دوب نہیں ہے اور موسم تھنڈا ہے اس سائیڈ سے اس سائیڈ کشمیر میں تھوڑی صبح سفر دوب تھا پتہ اس سائیڈ موسم اگر کھنڈا ہوگا تو ٹھیک اچھی بات ہے ویسے تو ہے نہیں اتنے گرمی اس سائیڈ بھی نہیں آج اللہ کا فضل ہے کہ جام وغیرہ بھی کچھ زادہ نہیں لگا ہمیں ہمیں کچھ نئی جگہ کھوڑی چائی بھی بھی ہم نے اچھے سے کھانا بھی کھائے ہم نے اچھے سے بانیال میں جا کے کیونکہ ہم نے سجد آگی جام ہوگا لیکن اللہ کا فضل سے کوئی ایسا جام وغیرہ نہیں تو داڑیاں چل رہی ہیں بہت ساری لیکن جام وغیرہ ابھی تک نہیں لگا ہوا ہے ابھی دیکھتے ہیں بس ڈیجرال کراس کر چکے ہیں سیری پہنچیں گے مکر گیلا موڈ پہنچیں گے سیری تو انشاءاللہ پہنچ دس منٹ پہنچ جائیں گے تو فائنلی ابھی ہمیں رائل صاحب بلکے یہاں پہ رائل صاحب ہمیں پھون کر کہاں میں آرہا ہوں ترے پاس یہاں یہاں جاں کرتا ہے یہاں 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 میں سپروائزر ہوں یہاں سپروائزر ہے یہاں پھلائے گا تو ٹھیک ہے میں تو نہیں پھلائنے والا یہ پھلائے گا چھائے چھائے پیتے ہیں باقی کوئی نہیں رائل صاحب لنک ہمیشہ ڈسکرپشن میں ہوتا ہے یوٹیوب کا تو جا کے وہاں پہ سبسکرائب کر لینا اور یہ چھوٹ چڑھا چڑھا لگ لگ کیونکہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ ڈیوٹی کرتا ہے ساتھ تو آٹھ ہے ساتھ تو آٹ ڈیوٹی کرتا ہے تو فیلال اس کے ڈیوٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اور اس کے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کرتے ہیں جا کے سبسکرائب کر دو بنداس ہو کے فیلال ابھی دیکھتے ہیں بس یہاں سے تھوڑا ٹائم لگے گا مجھے گھر پہنچنے میں اس کے بعد آپ سے وارتلا پہ کریں گے چلتے ہیں ویر تب تک اللہ حافظ میں اپنے گھر کے پاس پہنچا ہوا ہوں ابھی ہمارا میترا کوپر روڑ اور یہاں پہ میں ایسی لگا رگا ہو ہے اتنے میں نے بولتا کہ کوئی پتہ نہیں موسم کا چینجنگ ہوتی رہتی اور بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور کیا ہی بتائیں آپ کیا حال ہو رہا ہے گھر سے ابھی ہم گھر پہنچنے والے ہیں دیکھتے گھر پہ کیا ہوتا ہے کیا کیا بنا ہو گا تو وہ تو پتہ نہیں ہے ہم کھائے گا سنگ ہمارے ساتھ کالوج میں پڑھتے تھے وہ بیٹھے 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 تھے تو ہم گھر تو گھر پہ جا کے آپ ملتے ہیں ہم اچھے گاڑی دکھاتے وہاں پہ بیٹھا رہتے